جی او ایس نیوز یہ خدمات ناقابل فراموش ہیں مرہوم حاجی عبدالقادر سمرو عظیم انسان تھے دعا گو ہوں مالک کائنات مرہوم کو چندت الفردوس میں عالی مقام اٹھا کرے وزیر تلات و بلدیہ سن سید ناصر حسین شاہ کا پی آر ٹی پشاور کے حوالے سے اہم بیان تباہی ذرکار کی ناکامیاں خود اپنے ہاتھوں سے بے نقاب ہو رہی ہیں ایک کروڑ ناکڑیاں اور پچاس لاکھ گھر دینے والوں نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا ان کے سروں سے چھت تک چین لی وفاقی بزراء تبدیلی کے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن سب کچھ ان دعوے کے بلکل برعکس ہے ناصر حسین شاہ نے کہا آج سمجھ آیا خان صاحب جو کہتے تھے آپ نے بلکل نہیں گھبرانا وہ بی آر ٹی سروس سے متعلق تھا سن میں تعلیمی دارے بند نہ کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم سن سعید غنی کا محکمہ تعلیم سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں سن میں تعلیمی دارے بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں سیکرٹری سکول سیکرٹری کالیجز اور تعلیمی بورٹس کے چیرمن شریک اجلاس میں کرونا کی صورتحال اور تعلیمی داروں کی بندی سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر کا کہنا تھا اجلاس کا مقصد سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے سن کا موقف واضح کرنا تھا اجلاس میں ان سی او سی کی تجاویز پر بھی مشاورت کی گئی فیصلوں سے ان سی او سی کو آگاہ کر دیا جائے گا چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پارٹی کے سابق وائس چیرمن مرہوم مغدوم امین فہیم کی پانچویں برسے پر خراج عقیدہ چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا مرہوم مغدوم امین فہیم پارٹی کا قیمتی اساسات ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آج کرونا کے باعث مزید سترہ مریض انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید گیارہ ہزار پانچو سینٹس ٹیسٹ کیے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار ایک سو نینانوے نئے کیسز سامنے آئے سن میں اب تک کرونا کے اٹھارہ لاکھ تیراسی ہزار سانسو نینانوے ٹیسٹ کیے گئے سوبے میں اب تک مجموعی طور پر ایک لاکھ باسٹھ ہزار دو سو ستائیس کیسز ریپورٹ ہو چکے آج کرونا کے مزید تین سو پیاسی مریض سہتیاب اب تک ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پانچو پچیس کرونا کے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا کے باعث انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد دو ہزار آٹھ سو سولہ ہو گئی عوام ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی سیکریٹری طلعہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی خیرپور میں یونین کانسل پیر مونگڑیوں اور یونین کانسل خیرپور کے مختلف علاقوں اور دہاتوں کا دورہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے مختلف برادریوں سے تازیت کی پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے جیالوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے فوری اکامات جاری کیے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان الیکشن کی کامیاب مہم کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے پاکستان کی تاریخ میں بلاول بھٹو زرداری وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کا طویل دورہ کیا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے تین ڈیویجنز دس ازلہ میں جبکہ چالیس کارنر میٹنگ سے خطاب کیا پاکستان پیپس پارٹی گلگت بلتستان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ساریہ دانش نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر اینومار سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا پی ڈی ایم جلسوں سے متعلق اہم بیان انہوں نے کہا کارکونوں کو جلسوں میں شرکت سے روکا گیا تو تصادم کی ذمہ دار حکومت ہوگی عوام مہنگائی بدمنی اور بیروزگاری سے تنگ آ گئے ہیں سرحدوں پر بھارت اور ملک کے اندر دہشتگرد فوج پر حملے کر رہے ہیں حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑ کر انتشار پھیلانا چاہتی ہے سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا سوال ہے کوئی جو وزیر آزم کو تصارم سے روکے گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ جی بی اے 3 میں اور جی بی اے 21 غزر تین کے پولنگ سٹیشن گندائے جی بی اے 3 گلگت بلتستان میں کل پولنگ ہوگی انتخابات پی ٹی آئے کے جعفر شاہ کے انتقال کے بائیس ملتبی کر دیئے گئے تھے حلقے میں 22,232 مرد جبکہ 19,42 خواتین ووٹرز موجود ہیں پاکستان پی پس پارٹی کے سینیر رہنمو سابق وزیر علیہ السین سید قائم علی شاہ کی مرہوم بلاغل وسان کی رہائش گاہ آمد سابق وزیر علیہ السین سید قائم علی شاہ نے سابق سبائی وزیر منظور وسان کے بھانجے اے ایس آئی بلاول وسان کی افسوسناک واقعہ میں حلاقت پر گہرے دکھوں افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا اے ایس آئی بلاول وسان کے ساتھ افسوسناک واقعہ کا سن کر دلی ستمہ پہنچا بلاول وسان کے قتل میں جو بھی ملوث ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے وزیر طبانہ اس سن سن امتیاز شیخ کا سن میں گیس بوران پر سخرت لے عمل سن میں گیس بوران شدت اختیار کر چکا چھوٹے صوبوں کے ساتھ وفاق کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے گیس بوران پر وفاق نے بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیس کی قلت سے گھریلو اور کمرشل صاحبین عذیت کا شکار ہیں سن کو مہنگی گیس خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وفاق فوری گیس بوران سے متعلق اقتماد اٹھائے وزیر طبانہ اس سن امتیاز شیخ کا مطالبہ پاکستان پیپس پارٹی رہنمو وزیر طلعت و بلدیہ سن سید ناصر حسین شاہ کے سابزادے سید کمیل حیدر شاہ کی وسان ہاؤ سامد سید کمیل حیدر شاہ کا بلاول وسان کی وفات پر گہرے دک و افسوس کا اظہار انہوں نے کہا اے سید بلاول وسان کی وفات پر دل افسوردہ ہے سید کمیل حیدر شاہ نے بلاول وسان کے اہل خانہ سے تازیت کی اس موقع پر سید کمیل حیدر نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ہم سب اور پارٹی کارکنان آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں دعا گوہوں پروردگار عالم بلاول وسان کے درجات بلند کریں اور سوگوران کو سبری چمیل عطا کریں کراچی میں دو ماہ کے لیے غیر مطالقہ جگہ پر کچھرہ پھیکنے پر پابندی آئے کمیشنر کراچی افتقار عدی شلوانی کے مطابق شہر میں دو ماہ کے لیے غیر مطالقہ جگہ پر کچھرہ پھیکنے پر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے پابندی کا تلاق کر دیا گیا کمیشنر کراچی نے حرایت کی ہے کہ جو بھی شہری غیر مطالقہ جگہ پر کچھرہ پھیکے گا اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور دفعہ 144 کی شک نمبر 188 کے تحت کرفتار کیا جائے گا ملک میں فی طولہ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ملک میں فی طولہ سونے کی قیمت سو روپے اضافہ کے بعد فی طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کی قیمت چھہاسی روپے اضافہ کے بعد ستانوے ہزار ایک سو چھتیس روپے ہو گئی 24 سالہ ٹیسٹ کرکٹر سمی اسلم کو مسلسل نظر انداز کی جانے پر سمی اسلم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو الویڈا کہنے کا فیصلہ کر لیا سمی اسلم اگلے دس روز میں امریکہ روانہ ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے جی او ایس نیوز باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ